ایڈوانٹیجیز اینڈ ڈیس ایڈوانٹیجیز آف گریفز کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس ایک گریف موجود ہے جو کہ ایک ملٹیپل بار گریف ہم اسے کہہ سکتے ہیں یعنی اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس تھری ٹیمز ہیں ٹیم اے ٹیم بی اور ٹیم سی اور ان کے پوائنٹس کے حوالے سے ہم نے جو ہے وہ ان کی جو یعنی کس سیزن میں انہوں نے کھیلا ٹھیک ہے اور پھر ان کا جو سکورز رہے ان کو ہم نے یہاں پر منشن کیا دیکھیں اب اس سے جو اگر میں ایڈوانٹیجز کو پہلے شو کرنا چاہوں گا کہ ہمیں گریف کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ ہم جب اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ اس میں یعنی کیا ہم انفارمیشن بتانا چاہ رہے ہیں جیسے ہمیں انفارمیشن پتا چاہ رہی ہے کہ جو ٹیم بی ہے جس کے لئے کہ ہ ہم نے پرپر کلر جو ہے وہ شو کیا ہے اس کی زیادہ تر میچز میں اچھی پرفارمنس رہی ہے یا اوورال بھی اگر میں کہوں تو کوئی اس میں غلط نہیں ہوگا یعنی تمام میچز میں اس کی ایک اچھی پرفارمنس ہے ٹھیک ہے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں جو ہے پوری ایک پکچر پروائیڈ کر رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم یوں لکھ دیں گے اس کو تاکہ کچھ پوائنٹس آپ کے یاد رہیں ٹھیک ہے پروائیڈ اوورال پکچر ٹھیک ہے اور اسی طرح سے اگر ہم مزی اس کو دیکھیں تو ہمیں اور اس میں کیا کیا پوائنٹس ملتے ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں جی دیکھیں جیسے اب ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے اگر 2002 میں اس ٹیم نے جو کہ ہم نے پرپر کلر میں جس کو دیکھا ٹیم بھی جس کی اچھی پرفارمنس چلی آ رہی ہے ٹھیک ہے دوہزار تین میں بھی اس کی پرفارمنس اچھی ہے دوہزار چار میں بھی اچھی ہے دوہزار پانچ میں بھی اچھی ہے دیکھیں یہاں پر کچھ اس کی پرفارمنس پچھلی پرفارمنس سے کم ہوئی تھی لیکن اس نے اپ ریکارڈ ہے وہ بہتر ہی رکھا ہے ٹھیک ہے اپنی پرفارمنس سے تھوڑا سا ویک ہوا ٹھیک ہے تو یہاں پر میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ جو اس کا مجھے ایک اور ایڈوانٹیج نظر آیا وہ یہ کہ کمپیریزن کرنا بڑا سان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی ہم یوں لکھیں گے کہ کمپیریزن کمپیریزن کرنا کیا ہو جاتا ہے ایزی ہو جاتا ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ بھی اس کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے ہمیں پاس گریف کا اور اس طرح سے اور بھی گریف موجود ہوتے ہیں یہ ایک گریف ایسا سے ہم اگر سمپل اگر بار گریف بنا لیں یا اگر ہم جو ہے وہ سرکل گریف بنا لیں یا ہم جو ہے وہ جو لائن جو ہمیں پاس ہوتا ہے یعنی ہمیں پاس جو ڈاٹ گریف ہوتا ہے وہ ہم بنا لیں سارے کے سارے یعنی ہمیں پاس وہ ایک اچھی جو بات کمپیریزن بڑا آسانی سے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات کہ آپ دیکھیں یہاں سے جو پریڈکشنز وغیرہ ہیں کہ ہم اگر اس ریزلٹ کو دیکھیں اس کو دیکھیں ٹھیک ہے تو ہم یہ بات اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ٹیم نے شروع میں بہت اچھی پرفارمنس کی تھی ٹھیک ہے پھر آگے اس طرح سے ہوئی پھر اس طرح سے اس کی کم ہوئی پھر اچھی لیکن اس سے نیکسٹ ہم یہ کہیں گے کہ ابھی بھی ان دونوں ٹیموں سے بہتری پرفارمنس ہوگی ٹھیک ہے ایک تو ہم یہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور فورکاسٹنگ کے طور پر بھی ہم یہ بات جو ہے وہ یہاں پر لا سکتے ہیں تو پریڈکشن کرنا اور فورکاسٹ کرنا جو ہے وہ ہمارے لئے بڑا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ ہم ایک پورے اس بات کو ایک پکچر کے ذریعے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو ایک اس کے بارے میں ڈسین لینا ہوتا ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے ہم بڑے آسانی کے ساتھ جو بات کرتے ہیں وہ کافی حد تک جو ہے وہ نیچرلی بھی اس بات سے جو ہے وہ میچ کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ پریڈکشن اور فورکاسٹنگ وغیرہ کے لئے بھی گراف جوتے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایسی اب ہمیں یہ باتیں جب اس میں سے سمجھیں ان ٹیمز کے آپس میں کمپیریزن کو سمجھ لیا پھر اس کے بعد اگر ہم اب ڈس ایڈوانٹیجز کے حوالے سے اب تھوڑا بہت دیکھ لیں کہ ڈس ایڈوانٹیجز کیا اس کے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی یہاں سے ہم اگر گراف کو اوپر اوپر سے اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اس میں جو سمال سمال جو اس کے اندر پوائنٹس ہیں یعنی جیسے کہ دورنگ فرسٹ یہ جو میچ چل رہا ہے جیسے میں اس کی بات دوزار دو کی ٹھیک ہے تو اس میں اب یہ ٹیم کی جو پرفارمنس کی کیا پتہ یہ جو پوائنٹس بڑھ گئیں یہ کس وجہ سے بڑھے ہیں ٹھیک ہے یعنی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم کرکٹ کی میچ کی بات کرتے ہیں کہ اس میں ایک کھلاڑی جو اچھی پرفارمنس کرتا ہے اور اوورال جو اوٹیم کا سکور وہ بہت زیادہ انکریز کر دیتا ہے لیکن اگر ہم اس کی بیس کے اوپر یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ٹیم بہت اچھی ہے تو وہ ہمارے لئے رانگ ہوگا کیونکہ اس میں پرفارمنس کرنے والا جو بندہ وہ تو ایک تھا ایسے ہی اگر ادھر بھی ہے یعنی ہم جو اس میں ڈیس اڈوانٹیج ہوگا وہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو اس میں چھوٹی چھوٹی جو مسٹیکس ہو سکتی ہیں یا جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو ہم ڈیٹیلز کے طور پر بھی کہہ سکتے ہیں مائنوٹ ڈیٹیلز وہ ہماری جو مسنگ ہوتی ہیں ہم جب تک کہ وہ ڈیٹا جو ہمیں پاس ایک ٹیبل کی صورت میں نام موجود ہو ہم اسے پھر جو ہے وہ یہ اس قسم کی جو انفرمیشن ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہاں پہ تو ہمیں بس ایک پکچر بنیوی نظر آ رہی جسے ہم ایک دم سے سمجھ جاتے ہیں کہ بھی یہ بہت اچھی پروفارمنس رہی ہے یہاں پہ ویک رہی ہے بس اس طرح سے تو یہ تھی وہ باتیں جو کہ ایڈوانٹیز اور ڈیسڈوانٹیجیز آف گریف سے ریلیٹیڈ ایسی طرح ہمیں نے ایک اور گریف بھی یہاں پر بنایا ہوا اگر آپ اس کو بھی دیکھ لیں یہ بھی ایک ملٹیپل بار گریف ہے جو کہ جس میں ایک سٹائل ہم نے تھوڑا ڈیفرنٹ یوز کی اس میں ہمارے پاس جو وہ کوئی ککی شاپ ہے ٹھیک ہے اس کی جو پروڈکٹس ہیں یعنی یہ تھری ہمارے پاس اس کی بلکہ ہم یہاں پہ بھی بات کریں کہ ایک ہی شاپ ہے اور اس کی انکم کے حوالے سے ہم نے جو یہ گریف بنایا یعنی دوہزار تین میں اس کے جو ریونیوز تھے اس کو میں پرپل کلرز میں جو ہے وہ شو کر رہا ہوں اس کے ایکسپینسز جو ہوئی ہیں یعنی جو اس نے اپنی پروڈکٹ بنانے پر خرچہ کیا ہے ٹھیک ہے وہ یہ اس کو میں ریڈ کلرز میں شو کر رہا ہوں جبکہ ریونیوز یعنی جو اس نے جو اس کے پاس موجود پیسے تھے جو اس کے ریٹرنز ہوئی ہیں ٹھیک ہے وہ اس طریقے سے اس کے ریونیوز ہیں ٹھیک ہے اور جو پروفٹ اور لاس ہوئے سے وہ بھی اس کو میں شو کر رہا ہوں گرین کلرز سے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو پروفٹ پروفٹ جو ارنڈ کرنے کی صلاحیت ہے دوہزار تین میں اس کے جو ایکسپینسز اس سے ہاف ہے تقریبا ہاف سے تھوڑی سی کم ہے ٹھیک ہے جبکہ اس کے ریونیوز جو جنریٹ ہو رہے ہیں وہ اس کے ایکسپینسز سے زیادہ آ رہے ہیں اور تھرو آوٹ زیادہ آ رہے ہیں لیکن اگر دوہزار پانچ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آکے یہ ایکسپینسز اور ریونیوز جو ہیں وہ کافی حد تک ایک دوسرے کے کلوز ہو چکے ہیں اور پروفٹ بہت کم ہو چکا ہے یعنی وہی بات کے ظاہری بات ہے پروفٹ اگر کم ہو رہا تو ریونیوز بھی کیا ہوتے جائیں گے کم ہوتے جائیں گے ایکسپینسز بڑھتے جائیں گے تو یہ دیکھیں یہاں سے بھی وہی بات یہ اوپر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کمپیریزن کرنا آسان ہو جاتا ہے پوری پکچر نظر آ جاتی ہے اور پھر فورکاسٹنگ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ اس وقت کمپنی کی پرفارمنس اس کو یہ چاہیے کہ ایسے ڈسیئنز لے کہ اپنی پلاننگ چینج کرے تاکہ جو اس کے ایکسپینسز ہیں وہ کم ہوں ٹھیک ہے پروفٹ انکریز ہو اور ریونیوز زیادہ جنریٹ ہو سکے